دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے مارک زکربرگ جس کروپردی جن کی نیٹ ورس 72.6 بلیون ڈالرز ہیں وہ ہر روز سیم دھرکے کا کبڑے کیوں پہنتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ 72.6 بلیون ڈالرز ہوتے کتنے ہیں چلیے 72.6 بلیون ڈالر چھوڑیے 1 بلیون ڈالر کتنے ہوتے ہیں چلیے ڈالر بھی چھوڑیے دوستو اگر آپ کے پاس 1 بلیون روپیس ہیں پورا ہر مہینے ایک لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں تو آپ کو 830 سال لگ جائیں گے اس 1 بلیون روپیس کو خرچ کرنے میں تو یقیناً ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں نینے اچھے اچھے پینسی کپڑے خریدنے کے لیے دوستو جب ایک انٹرویو میں مارک زکربرگ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر روز سیم ترکے کپڑے کیوں پہنتے ہیں وہی بلیون جینز اور گریٹ ٹی شرٹ تو اس پر مارک بولے میں بہت لکی ہوں کہ فیس بک 100 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو سرو کر رہا ہے اس لیے میں اپنی ہر انرڈی صرف فیس بک پر ہی لگانا چاہتا ہوں اور باقی سارے یوزلس کام اور ڈیسیزن میں کوئی انرڈی ختم نہیں کرنا چاہتا ہے اب ان باتوں پر ایک بلو ایوریج مائنڈ کو ایسا لگتا ہے یہ کتنی انرڈی سیف کر لیں گے اگر ہم ہر روز سیم ہی کپڑے پہنے یہ تو یوزلس ہے لیکن صرف مارک زکربر کے علاوہ بہت سارے ایسے فیموس لوگ ہیں جو اسی تھیوری پر بلیب کرتے ہیں ہر روز سیم کپڑے پہنے ہیں ان میں شامل ہے ایپل کے فاؤنڈر سٹیف جوب دنیا کے سب سے اطاقتور کنٹری کے ایکس پریزیڈنٹ براک اوباما دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ آربرٹ آئنسٹائن فیموس میکزین کی فیشن ایڈیٹر کیری توناویر اور ایک میوزک لیجنڈ جانی کیش تو چلیے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ایکزیکٹلی تھیوری ہے گا اور کیا ہم بھی ان سکسیسپل لوگوں کی اس تھیوری سے کوئی بینیفیٹ لے سکتے ہیں دوستو یہ سب ایک بہت سیمپل تھیوری میں بلیب کرتے ہیں جو کہ یہ ہے کہ ہم سب کے پاس ایک موبائل کی بیٹری کی طرح بہت ہی لیمٹیڈ انرجی ہے جیسے جیسے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں چاہے وہ کسی چیز کے بارے میں سوچنا ہو کپڑے دھونے ہو کھانا بنانا ہو شوز پہننے ہو ان سب میں وہ انرجی دیرے دیرے کم ہونے لگ جاتی ہے اب لائف میں جیتنے کی صرف اتنی گیم ہے کہ اس سے پہلے آپ کے ساتھ یہ انرجی ختم ہو جائے آپ وہ ساری انرجی کن کاموں پر لگاتے ہیں کہ آپ کی ہائیس پرورٹی کے ٹاسک پہلے کرتے ہیں یا پھر یوزلس کام انپرڈکٹیو کام پہلے کرتے ہیں تو چلیے دوستو ہم آپ کو بہت ہی سکسیسفل اور امیل لوگوں کی فورت سٹریٹیجی بتا دیتے ہیں جس سے وہ اپنی برین پاور کو کنزرب کر کے بچا کے رکھتے ہیں اور صرف یوزفل اور موسٹ پرڈکٹیو کاموں پر ہی خرچ کرتے ہیں ان میں سب سے پہلی سٹریٹیجی آتی ہے آٹومیٹ دا سمال سٹاپ دوستو ہر ایک چیز چاہے وہ مینٹل ڈیسیجن ہو یا آپ کے مسل سے کیا ہوا کام یہ ساری کے ساری چیزیں آپ کے برین سے انرجی کنزیوم کرتی ہیں تو اگر آپ یہ انرجی بجانا چاہتے ہیں تو ہر چھوٹے کام آپ آٹومیٹ کر سکتے ہیں یعنی کسی اور سے کروا سکتے ہیں جیسا کہ کپڑے دھونا، کھانا بنانا، برتن دھونا، صفائی کرنا اگر آپ ان سب چیزوں کو آٹومیٹ کر دیتے ہیں تو آپ اپنی سارے انرجی باقی امپورٹڈ چیزوں میں لگا سکتے ہیں دوستو ہو سکتا ہے اس ٹائم آپ سٹوڈنٹ ہوں یا پھر آپ کی کوئی فینانشل کانڈیشن اتنے اچھی نہ ہو کہ آپ یہ سارے کام کرنے کے لیے کوئی ہیلپ پر رکھ سکیں لیکن ہر وقت آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ساری انرجی اپنے موس پروڈکٹیو کاموں سے کہ آپ اپنی ساری انرجی اپنے موس پروڈکٹیو کاموں سے لائف چینجنگ ڈیسیجن میں ہی لگائیں کوئی اور چھوٹے کام چھوٹ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ دوستو اس میسیج کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بوکس نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پروڈکٹیو میں بتایا ہوا ہے چاہے آپ ایک بہت ہی فیمس بوک don't say yes if you want to say no کی بات کر لیں 80 over 20 principle کی بات کر لیں یا پھر the one thing کی بات کر لیں یہ ساری کتابیں اور یہ سارے فیمس آثور انڈریکٹلی یا ڈریکٹلی اسی میسیج کو ایمپلی فائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو سیکنڈ میں آتا ہے create an internet rule دوستو ویسے تو یہ ideal case ہوگا کہ آپ اپنے سارے social account facebook, whatsapp, instagram, linkedin ان سب کو بند کر سکیں اس سے بہتر چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی لیکن ان سب چیزوں کے لیے بہت زیادہ emotional disciplines چاہیئیں اور ساتھ میں ہم کو social بھی رہنا ہے تو at least ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ time decide کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ دن میں صرف دو یا تین بار ہی ہم social accounts کھولیں گے اور وہ بھی صرف 15-15 minutes کے slot میں یا پھر شام کو 7pm, 8pm کھولیں گے اگر ہم یہ so defined time decide کر لیتے ہیں تو اس سے ہماری بہت ساری energy بچی رہتی ہے جو کہ ہم productive life changing decision میں لگا سکتے ہیں تو دوستو third party ہے eat the right food دوستو اگر ہمیں پوری طرح اپنے energy conserve کرنے ہے تو ہمیں صرف ایک human psychology کو نہیں human technology کو بھی سمجھنا پڑے گا دوستو nutrition expert recommended کرتے ہیں کہ sufficient energy پانے کے لیے ہمیں slow risen carbohydrates یعنی complex carbohydrates protein اور unsaturated fat ہی لینے چاہیے دوستو slow risen carbohydrates ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی باڈی کو دیرے دیرے constantly energy provide کرتی ہیں جبکہ دوسرے carbohydrates آپ کو ایک spike of energy provide کرتے ہیں اور اگر آپ اس time تک وہ energy consume نہیں کر پاتے تو وہ سارا آپ کی باڈی میں as a fat store ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں slow risen carbohydrates ہیں ان کے کچھ example ڈالیا ہوت میل seed potato brown rice brown bread جبکہ white egg اور soich up جیسی چیزیں آپ کو protein provide کریں گی اور peanut یا peanut butter آپ کو unsaturated fats provide کریں گے دوستو final strategy آتی ہے control your brain دوستو ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہنا جن کو آپ بالکل بھی control نہیں کر سکتے is a huge wasted of mental energy اس لیے ہمیں negative thoughts کو avoid کرنا چاہیے اور positive thoughts پر concentrate کرنا چاہیے اب ہم میں سے maximum لوگوں نے اپنے brain کو اتنا train نہیں کیا تاکہ وہ اپنے thoughts کو change کر سکیں تو یہ quality achieve کرنے کے لیے ہم meditation کرتے ہیں جس کے لیے maximum 5-10 minutes چاہیے ہوتے ہیں ہر دن کے لیے تاکہ ہم اپنی مرضی سے اپنے thoughts کو divide کر سکیں